بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ہم یہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ پریکٹس نمبر جو تھری ہے اس کو آپ نے کیسے ریکونٹ کرنا ہے اور ٹیچرز کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے دیکھیں اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے ڈیلی لائف کنیکشن اور دوسرا ادھر کنٹنٹ نالج ایک ورڈ ہوتا ہے اینڈ اور ایک اور ہے اس میں نا ورڈ یوز ہو رہا ہے اور تو اس میں کیونکہ کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ڈیلی لائف کنیکشن نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ کنٹنٹ نالج کا کنیکشن جو ہے نا لازمی ہونا چاہیے اب اس میں ٹیچر لو پہ تب ہوگا جب ایک لیسن کا سپیٹ کی ڈیلی لائف سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی مثلا وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے فریکشن کے حوالے سے اب ٹیچر فریکشن تو پڑھا رہا ہے اور اس نے اس کی کوئی ڈیلی لائف کنیکشن نہیں کیا نہ ہی کنٹنٹ نالج سے اب ایک سیکنڈ کیس دے سکتے ہیں کہ ایک ٹیچرز نے وہ لیسن پڑھایا اور اس پر اس نے بتایا کہ ایک کیک کو ہم نا کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین حصوں میں چار حصوں میں پھر اس کو وہ بتاتا ہے سپرفیشل انداز سے بتا رہا ہوتا ہے یعنی اس کو کنیکشن جو ڈیلی لائف کے ساتھ ہے وہ کلیر نہیں ہے اب اس پوائنٹ پہ اگر ٹیچر یہ کرتا کہ وہ ایک پیج دے دیتا اور اس بچوں کو کہتا کہ بیٹا آپ اس کو چار حصوں میں تقسیم کرو تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ون بے فور ہوگا ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس نے بچوں کو بتا تو دیا ہے لیکن ان کی جو ڈیلی لائف کے کنیکشن وہ اتنے بہتر طور پہ نہیں ہوئے تو یہ آپ اس کو میڈیم میں رکھ سکتے ہیں پھر لو میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں میڈیم ہائی میں بھی رہ سکتے ہیں یعنی اس کیٹیگری میں وہ آئے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیچر کس انداز سے بیان کر رہا ہے اور ہائی میں تب ہوگا جب اس کا ڈیلی لائف کنیکشن یا کانٹین ڈالیج کے ساتھ کنیکشن بہترین ہوگا دوسرا جہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ سبجیکٹ ہیں جسنا مثلا ایک ٹیچر ہے وہ اڈیشن کے بارے میں پڑھا رہا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ڈیویجن کے بارے میں پڑھا رہا ہے تو وہ پھر بچوں کو ادھر کانٹین ڈالیج کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتا ہے اور یا دوسرا ڈیلی لائف کے ساتھ بھی بتا سکتا ہے کہ بیٹا یہ جو ملٹیپلیکیشن ہم کیوں کرتے ہیں اور جس طرح ہم اڈیشن ہوتا ہے تو ہمیں مختلف چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو وہ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک عمل ملٹیپلیکیشن کا بھی ہے تو اسی طرح اس کا جو ادھر کانٹین ڈالیج کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بھی لازمی ہونا چاہیے اگر وہ آنکلیر ہے لیکن ہم ہائے میں رکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر نے کس طرح بیان کیا ہے ہائے میں تب ہوگا جب اس کا جو ڈیلی لائف کنیکشن یا اس کا جو ادھر کانٹین ڈالیج جو کنیکشن ہوگی وہ ہنڈل پرسنٹ ٹھیک ہوگی مثلا میں اگزمپل لے لیتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے وہ فریکشن کے باڑے میں پڑھا رہا ہے تو وہ کلیرلی بچوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا جس طرح ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ڈیوائیڈ کرنی ہوتی ہے آپ تین بھائی ہیں اور آپ نے ایک چیز کو یا کھانے کی چیز کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کو پھر بتاتا ہے کہ بیٹا اس کو اس انداز سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس میں ہر پارٹ جو ہے وہ ایکوال ہوگا اس کو وان بائی تھری ہم کنسیڈر کریں گے اور ان تینوں کو جمع کریں گے تو یہ وان کی ایکوال آ جائے گا جو کہ ہماری پہلے ایک چیز تھی تو وہ پھر بچوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا اب لیٹس پوز وہ کہتا ہے یہ پیج ہے یا ایک کوئی چیز ہے کارڈ بوٹ ہے وہ اس کو کہتا ہے بیٹا آپ مجھے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے دکھائیں تو بچے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ جو ہوگا آپ کا ڈیلی لائف کنیکشن ہوگا کنٹین ڈالج میں آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا وہ جو لینگویج کی بارے میں ہے آپ ان کو پارٹس آف سپیچ پڑھا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ ورب یا ان سے ایڈ ورب کی طرف جاتے ہیں تو آپ ان کو دوسرے آپ جو ہے نا اس پارٹس کے ساتھ اس کی کنیکشن لازمی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم جو سینٹینس بناتے ہیں ان میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایڈ ورب کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایڈجیکٹیو کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سینٹینس میں یوز ہوں گے تاکہ اس کا اس کے ساتھ کنیکشن بنے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس بتانے نہیں اور ایڈ ورب بتانے شروع کر دینا اس کا اس پریویس نالج کے ساتھ یا اس سے ریلیٹڈ کانٹینڈ نالج ہے جو اس نے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن جو ہے نا ڈیولپ ہونا لازمی ہے تینکیو